اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں ایک ایسے سوفٹوئر کے بارے میں جو کی آپ پی سی میں ضرور انسٹال کیجئے اگر آپ اپنے پی سی کو اپگریڈ کرنا چاہتے ہیں اس سے آپ کو یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے جو پی سی یا لیپ ٹاپ میں جو ہارڈ ڈرائیو ہے جو آپ کی مدربورڈ ہے چاہے وہ اگر اس کو اپگریڈ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا وہ کیسے جانے تو اس کے لیے وہ سپیشل سوفٹوئر بنایا گیا ہے جو کی آپ کے انٹرنل سسٹم کے ساری سپیسیفکیشن انیلائز کر کے آپ کو ریزلٹ دکھا دیتا ہے جس سے ہم آلائن سرچ کر سکتے ہیں ہم اس کو اپگریڈ کر سکتے ہیں یا نہیں اگر آپ اس چین کو پہلی بار دیکھ رہے تو اس چین کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ میں ایسی ٹیکس سے ریلیٹیو ویڈیوز لاتا رہتا ہوں تو چلی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سمپلی اپنے براؤزر پر جائیے میں نے آلریڈی یہ سیپیوز ایڈ انسٹال کے اور میں اسی کے بارے میں بات کرنے والا ہوں تو یہاں پر آپ نے سمپلی سیپیوز ایڈ ڈاؤنلوڈ سرچ کر لینا ہے اور جو فارسٹ ویب سائٹ ہے اس پر کلک کر دینا ہے یہاں سے آپ کو نیچے آیا نا ہے نیچے آنے کے بعد سیٹ اپ اس کے بعد یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میں نے آلریڈی ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کیا ہوا ہے تو میں آپ کو سمپلی اس کا دکھا دیتا ہوں یہ سسٹم کیسے ورک کرتا ہے اس کا سوفٹ ویر کیسا ہے تو جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ یہ میرا سمپلی پروسیسر کا سیپیو کا جو ہے سپیسکیشن دے رہا ہے یہ کتنے سپیڈ پر کام کرتا ہے اس کا نام کیا ہے کوڈ نیم جو بھی آپ کو بیسک انفرمیشن چاہیے چاہے وہ ایڈوانس ہو وہ آپ کو یہاں پر ایزلی دیکھنے کو مل جائے گی اگر بات کریں مدر بورڈ کی تو سمپلی مدر بورڈ پر کلک کریے اور یہاں پر آپ کو مدر بورڈ سے ریلیٹڈ انفرمیشن مل جائے گی اب بات کرتے ہیں میموری میموری میں ہوتا کیا ہے ہے کہ جو کی آپ کی ریم ہے وہ یہاں پر آپ کو شو ہوتی ہے سمپلی یہاں پر کلک کرنے پر آپ کو دیکھ جائے گا کہ آپ کے پاس سسٹم میں کونسی ریم انسٹالڈ ہے ایس پیڈ کی بات کریں یعنی کی ایس پیڈ میں ہمیں یہ دیکھنے کو مل جاتا ہے کی جو ہماری ریم ہے وہ کیسے ورک کر رہی ہے کیا اس میں دو سلوٹ ہے یا پھر ایک ہی سلوٹ ہے یہاں پر سمپلی کلک کرنا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوسرا سلوٹ پورا بلینک ہے یعنی میرا اس پیسی میں لیپ ٹاپ میں دو سلوٹ ہیں جس میں سے ایک بلینک ہے اور ایک میں ریم ڈلی ہوئی ہے جس کا میگا ہرٹس میں پروسیسر 800 میگا ہرٹس ہے جو کی بہت ہی چھوٹا ہے میں بہت ہی جلد اس کو اپگریڈ کرنے والا ہوں ddr3 کی ہی ریم میں پرچیز کروں گا اس میں وہ ساری سپیسیفکیشن مل جاتے ہیں جو کی آپ کو چاہیے کی ہاں مجھے یہ چاہیے یہ ہے تو میں انٹرنیٹ پر سرچ کروں گا اور ایزلی اس کے بارے میں ساری انفرمیشن لے لوں گا یہاں سے آپ کو گرافک ڈیزائننگ کے اور جو بھی آپ کے سسٹم میں گرافک ہوگا اس کی انفرمیشن ہے بینٹ اور ایسے اب آؤٹ میں کمپنی کی انفرمیشن ہے تو اب بات کر لیتے ہیں اس کا فائدہ کیسے لینا ہے اب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ریم ڈی ڈی آر تھری ہے ٹھیک ہے ایٹھ ہنڈڈ میگا ہرٹس کیا پروسیسر ہے جیسے مجھے پتہ ہے مارکٹ میں اس سے بھی بڑے اور آپ زیادہ میگا ہرٹس کے ریم ملتی ہے میرا جو ریم ہے بہت ہی پرانا ہے اسی کی وجہ سے یہ بہت ہی سلو چلتا ہے میرا پیسی اب بات کر لیتے ہیں اس کے اپگریڈ کے بارے میں کیسے فضل لگنا ہے سب سے پہلے اس کے لیے آپ کو مینفیکچر اور موڈل مین بورڈ یعنی کی مدر بورڈ کا ہمیں اس دونوں کے بارے میں انفرمیشن ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے سمپلی اپنے براؤزر پر چلے جانا ہے اور یہاں یہاں پر سرچ کر لینا ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرا جو مدر بورڈ کا ہے مینفیکچرر ہی ایو لیٹ پیٹ سمپلی میں یہاں پر ٹائپ کروں گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آلریڈ ٹائپ کر کے چیک کیا ہوا ہے سمپلی جو بھی آپ کا مدر بورڈ ہے اس کے ساتھ سپیسیفیکیشن لکھ لینا ہے اور یہاں پر ایچ پی کا جو میرا لیپ ٹائپ ہے وہ ایچ پی کا ہے تو یہاں پر اس کے ریلیٹس ساری سپیسیفیکیشن مل جائے گی جو کی یہ افیشل سائٹ ہے تو سمپلی میں اس کو اپن ای نیو ٹائپ کر لیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرا جو لیپ ٹائپ ہے وہ اپ ٹو فور جی بی ریم سپورٹ کر سکتا ہے جیسا کہ یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہے اپ ٹو فور جی بی اور وان ٹرپل تھری میگا ہرٹس ڈی ڈی آر تھری کی سٹک اس میں انسٹال کی جا سکتی ہے اور اس کی میکسیم لیمٹ ہے آٹھ جی بی تک کی یعنی کی میکسیم میں اپنے پی سی کی ریم کو آٹھ جی بی تک کا اپ گریڈ کر سکتا ہوں اس سے ہمیں اور بار بھی زیادہ information مل جاتی ہے کہ ہم کیا کتنا اپ گریڈ کر سکتے ہیں مجھے پوری مہد ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی helpful ہونے والی ہے specially ان لوگوں کے لئے جو کی اپنے system PC کو سمجھنا چاہتے ہیں اور وہ کیا اپ گریڈ کریں کیسے اپ گریڈ کریں وہ یہ سمجھنا چاہتے ہیں تو سمپلی اپنے لیپ ٹوپ کے بارے میں ایسے ہی specification لگا کر سرچ کرنا ہے اور اس میں آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی کہ آپ کو ایسے اپ گریڈ کرنا ہے اور کیا اپ گریڈ کتنے لیمٹ تک کرنا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور بھی ایسے مجھے دار ویڈیوز کے لئے ہمارے چین کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی